کرونا وارث نے پاکستان میں پنجے گار لیے کراچی میں مزید دو افراد جان کی بازی ہار گئے ملک بھر میں مرنے والوں کی تعداد چودہ ہو گئی پندرہ سو چھبیس افراد محلق وارث سے متاثر پنجاب میں سب سے زیادہ پانچ سو اٹھاون کیسز سندھ میں مریضوں کی تعداد چار سو اکیاسی ہو گئی خبر پختنخواہ میں ایک سو اٹھاسی بلوچستان میں ایک سو اٹھاس گلگت بلدستان میں ایک سو سات اسلامباد میں تین تالیس کیسز ریپورٹ راولپنڈی میں ایک ہی گھر کے گیارہ افراد میں کرونا وارث کی تصدیق اسلامباد کے پولی کلینک کے ایک اور ڈاکٹر کو کرونا ہو گیا لاہور کے چلڈن اسپتال میں پندرہ سارہ لڑکی میں کرونا وارث کی تصدیق آئیسولیشن وارڈ منتقل مردان کے ایس پی آپریشن بھی کرونا کا شکار وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارہ تحریک انصاف کی پور کمیٹی کا ازلاس حکام کی کرونا وارث کے حوالے سے بریفنگ وزیراعظم کا ایک بار پھر قوم کو اعتماد ملینے کا فیصلہ عمران خان کل پھر قوم سے خطاب کریں گے شہباز شریف نے کرونا ٹیسٹ مفت کرنے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں کرونا ٹیسٹنگ کے دارہ کار کو بسی کیا جائے ہر فرد کی ٹیسٹنگ کو یقینی بنایا جائے حقائق چھپانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے مسلم لکاب کی قیادت نے زلعی صدور اور کارکنوں کو صوبے بھر میں متحرک کر دیا پرویز اللہی کہتے ہیں حکومت، ادارے اور قوم متحد ہو کر کرونا وارث کو شکست دیں گے مشکل کی ہر گھڑی میں پاک فوس نے شاندار کردار ادا کیا ہے چین کا پاکستان میں کرونا کا پھیلا روکنے کمیشن امدادی سامان کا چوتھا جہاز اسلام آباد پہنچ گیا سامان میں وینٹی لیٹرز، ماسک اور دیگر طبی سامان شامل خصوصی پرواز پر آنے والا سامان شہمن انٹی ایم اے کے حوالے کیا گیا چینی طبی وفت کا قومی دارہ سہت کا بھی دورہ ملگھر میں لاکٹاؤن برقرار مارکیٹیں پبلک ٹرانسپورٹ بند سڑکوں پر آمد و رفت محدود پولیس اور فوجی حلکاروں کے جگہ جگہ ناکے کراچی میں لاکٹاؤن میں مزید سختی گھروں سے باہر آنے والوں کا ڈیٹائی کٹھا ہونا شروع لاہوریوں نے حکومتی حکمات کی دھجیاں اڑا دیں سندھ پنجاب بارڈر سیل ہونے سے سینکٹوں گاڑیوں کے کتارے ہزاروں افراد پھنس گئے کھانے پینے کی اشیاء کی بھی قلت ترجمان وزیرالہ سندھ کا کہنا ہے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کیلئے ٹرانسپورٹ پر پابندی ہے کسی کو سندھ سے پنجاب جانے کی اجازت نہیں سابق وزیر خزانہ اس حق دار کی حکومت پر کڑی تنقید کہا وزیر آزم اور وزیر خزانہ معاملات سے بے اختیار اور لا علم ہیں ریلیف پیکج عوام کے ساتھ مزاک ہے دو سو اسی عرب کے ریلیف پیکج میں اشیاء کی خریداری بھی شامل کر دی چار سدہ میں دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پولیس اور پی ٹی آئی رہنما کے دوران ہاتھا پائی نصر علی دو دکانداروں کو دکانیں کھولنے پر اکسا رہا تھا اسلحے کی نمائش بھی کی پنجاب میں سرکاری مالیمداد کے خواہش مند مزدور خور ہو گئے آن لائن فارم سے بیشتر محنت کرشنا واقف حکومت سے طریقہ کار آسان بنانے کا مطالبہ کرونا کے وار جاری دنیا بھر میں ہلاکتیں 31,700 سے تجاوز کر گئیں ایران میں چوبیس کھنٹوں میں مزید 123 اموات برطانوی وزیراعظم کا شہریوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کا حکم تمام گھروں میں خط بھیج دیا برطانویوں میں لوگ ٹاؤن کے دوران فروٹ اور سبزیوں کی قلت کا خطشہ سعودی عرب کے شہر جدہ میں بھی کرفیو کا دورانیاں بڑھا دیا گیا سعودی وزارت داخلہ کے مطابق مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ریاض کے بعد جدہ میں بھی سپہر 3 بجے سے صبح 6 بجے تک لوگوں کے گھروں کے باہر نکلنے پر پابندی ہوگی ہماری فیلائٹ 708 جو اسٹمبول سے کراچی کے لیے آرائیوال کرنا چاہا تھا ہم چھ گھنٹے پہلے جب ایرپورٹ پہ پہنچے تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ کا ڈپارچر بھی ہو پھینے ڈپارچر ہو پھینے کے بعد انہوں نے ہم سے پھر دوبارہ یہ کہا کہ آپ کی فیلائٹ کینسل ہو چکی ہے پھر انہوں نے ہمیں پچیس تارے کے ٹکٹ جو ہے وہ نیو کر کے دیئے ہیں تو اس ٹرم ہم جو ہے یہاں پر تقریباً ترکی میں کئی روز سے پھنسے پاکستانی پریشان حکومت سے واپس لانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں ان کا ویزا 21 مارچ کو ختم ہوا فلائٹ منسوخ ہونے پر پچیس مارچ کی ٹکٹیں دی گئیں ابھی تک روانہ نہیں کیا گیا اور سعودی عرب نے بیلیسٹک میزائلوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا یمن سے ہوسی باقیوں کی طرف سے دو بیلیسٹک میزائل ریاض کے جانب داکھے گئے تھے کرونا وارث نے پاکستان میں پنجے گار لیے کراچی میں مزید دو افراد جان کی بازی ہار گئے ملک بھر میں مرنے والوں کی تعداد چودہ ہو گئی پندرہ سو چھبیس افراد محلق وارث سے متاثر پنجاب میں سب سے زیادہ پانچ سو اٹھابن کیسز سندھ میں مریضوں کی تعداد چار سو اکیاسی ہو گئی خبر پختنخواہ میں ایک سو اٹھاسی بلودستان میں ایک سو اٹھاس گلگت بلودستان میں ایک سو سات اسلامباد میں تین تالیس کیسز ریپورٹ راولپنڈی میں ایک ہی گھر کے گیارہ افراد میں کرونا وارث کی تصدیق اسلامباد کے پولی کلینک کے ایک اور ڈاکٹر کو کرونا ہو گیا لاہور کے چلڈرن اسپتال میں پندرہ سارا لڑکی میں کرونا وارث کی تصدیق آئسولیشن وارڈ منتقل مردان کے ایس پی آپریشن بھی کرونا کا شکار وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارہ تحریک انصاف کی پورٹ کمیٹی کا ازلاس حکام کی کرونا وارث کی حوالے سے بریفنگ وزیراعظم کا ایک بار پھر قوم کو اعتماد ملینے کا فیصلہ عمران خان کل پھر قوم سے خطاب کریں گے شہباز شریف نے کرونا ٹیسٹ مفت کرنے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں کرونا ٹیسٹنگ کے دارہ کار کو بسی کیا جائے ہر فرد کی ٹیسٹنگ کو یقینی بنایا جائے حقائق چھپانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے مسلم لکاپ کی قیادت نے زلعی صدور اور کارکنوں کو صوبے بھر میں متحرک کر دیا پرویز الہی کہتے ہیں حکومت، ادارے اور قوم متحد ہو کر کرونا وارث کو شکست دیں گے مشکل کی ہر گھڑی میں پاک فوز نے شاندار کردار ادا کیا ہے چین کا پاکستان میں کرونا کا پھیلا روکنے کا میشن امدادی سامان کا چوتھا جہاز اسلام آباد پہنچ گیا سامان میں وینٹی لیٹرز، ماسک اور دیگر طبی سامان شامل خصوصی پرواز پر آنے والا سامان شہمن انٹی ایم اے کے حوالے کیا گیا چینی طبی وفد کا قومی دارہ سہت کا بھی دورہ ملکھر میں لاک ٹاؤن برقرار مارکیٹیں پبلک ٹرانسپورٹ بند، سڑکوں پر آمد و رفت محدود پولیس اور فوجی حلکاروں کے جگہ جگہ ناکے کراچی میں لاک ٹاؤن میں مزید سختی گھروں سے باہر آنے والوں کا ڈیٹا اکٹھا ہونا شروع لاہوریوں نے حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑا دیں سندھ پنجاب بارڈر سیل ہونے سے سینکٹوں گاڑیوں کے کتارے ہزاروں افراد پھنس گئے کھانے پینے کی اشیاء کی بھی قلت ترجمان وزیرالہ سندھ کا کہنا ہے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کیلئے ٹرانسپورٹ پر پابندی ہے کسی کو سندھ سے پنجاب جانے کی اجازت نہیں سابق وزیر خزانہ اس آگڈار کی حکومت پر کڑی تنقید کہا وزیر آزم اور وزیر خزانہ معاملات سے بے اختیار اور لا علم ہیں ریلیف پیکج عوام کے ساتھ مزاک ہے دو سو اسی عرب کے ریلیف پیکج میں شیعہ کی خریداری بھی شامل کر دی چار سدہ میں دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پولیس اور پی ٹی آئی رہنما کے دوران ہاتھا پائی نصر علی دو دکانداروں کو دکانیں کھولنے پر اکسا رہا تھا اسلحے کی نمائش بھی کی پنجاب میں سرکاری مالیمداد کے خواہش مند مزدور خوار ہو گئے آن لائن فارم سے بیشتر محنت کشنا واقف حکومت سے طریقہ کار آسان بنانے کا مطالبہ کرونا کے وار جاری دنیا بھر میں ہلاکتیں 31,700 سے تجاوز کر گئیں ایران میں چوبیس کھنٹوں میں مزید 123 سموات برطانوی وزیراعظم کا شہریوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کا حکم تمام گھروں میں خط بھیج دیا برطانویوں میں لوگ ٹاؤن کے دوران فروٹ اور سبزیوں کی قلت کا خطشہ سعودی عرب کے شہر جدہ میں بھی کرفیو کا دورانیاں بڑھا دیا گیا سعودی وزارت داخلہ کے مطابق مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ریاض کے بعد جدہ میں بھی سپہر تین بجے سے صبح چھے بجے تک لوگوں کے گھروں کے باہر نکلنے پر پابندی ہو گیا ہماری فیلائٹ 708 جو استمبول سے کراچی کے لیے آرائیوال کرنا چاہا تھا ہم چھ گھنٹے پہلے جب ائرپورٹ پہ پہنچے تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ کا ڈپارچر بھی ہو پھینے ڈپارچر اوپر ہونے کے بعد انہوں نے ہم سے پھر دوبارہ یہ کہا کہ آپ کی فیلائٹ کینسل ہو چکی ہے پھر انہوں نے ہمیں پچیس تارے کے ٹکٹ جو ہے وہ نیو کر کے دیے ہیں تو اس ٹرم ہم جو ہے یہاں پر تقریباً ترکی میں کئی روز سے پھنسے پاکستانی پریشان حکومت سے واپس لانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں ان کا ویزا 21 مارچ کو ختم ہوا فلائٹ منسوخ ہونے پر 25 مارچ کے ٹکٹیں دی گئیں ابھی تک روانہ نہیں کیا گیا اور سعودی عرب نے بیلیسٹک میزائلوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا یمن سے ہوسی باقیوں کی طرف سے دو بیلیسٹک میزائل ریاض کے جانب دا کے گئے تھے موسیقی 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 موسیقی